اسی کشمیر کے بانڈی پور علاقے کے ایک صاحب یورپین ملک میں ہے اس ملک کا نام ہے پرتگال ظاہر ایک مسلمان لڑکا ہے اس نے وہاں ایک کرسچن لیڈی کے ساتھ نکاہ کیا وہ کرسچن لیڈی مسلمان بنی اور اتنی اچھی مسلمان بنی کہ شوہر سے زیادہ اچھی یعنی شوہر سسنی کرتا ہے تو بیوی ڈانٹی ہے تو نواز کیوں نہیں پڑتا پابندی کے ساتھ ٹھیک ہے ایک دفعہ اس شخص نے مجھے فون کیا فون کر کے وہ کہتا ہے کہ جی ہم ایک مہینے سے آپ کو فیلم ملا رہے ہیں لیکن ملنے رہا ہے زیادہ پرتگال سے یہاں فون تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہہ لگے ہمارے تین مسئلے ہیں آپ سنیں کہہ لگے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے ہم کو چھوٹا بچہ ہے میں اپنی دکان پر ہوتا ہوں وہ بزنس کرتا ہے کشمیر آٹ کے ساتھ کشمیر آٹ کا بزنس کرتا ہے وہاں پرتگال میں ٹھیک تو میری بیوی گھر میں نماز پڑھتی ہے چھوٹا بچہ اس کے گود میں آکے بیٹھ جاتا ہے تو جن نمازوں میں بچہ اس کے گود میں آیا ہے بچے کو ڈائپر لگا ہوتا ہے کبھی کہ اس میں پشاب ہوتا ہے تو میری بیوی نے وہ نمازوں کے لسٹ بنا کے رکھی ہے کہ جب بچہ میری گود میں آیا ہے تو وہ نماز ادا ہو گئی یا مجھے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے تو اب وہ نمازوں کے بارے میں بتائیے کہ اس کو وہ نمازیں ساری دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں میں نے کہا ٹھیک دوتا سوال کہتے ہیں میری بیوی جو ہے یہ ایک کرسچن کی بیٹی ہے اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ بلینر ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے بلینر کہا یا ملینر کہا میں سمجھ نہیں سکا وہ فون پر یا بلینر کہا یا ملینر کہا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ بلینر ملینر کا مطلب کیا ہوا میں نے کہا ٹھیک کہنے لگے وہ مرنے والا ہے وہ مرنے والا ہے میری بیوی کہتی ہے کہ ہم اس کی مزاج پورسی کے لیے خبری گسوئر ہم اس کی خیادت کے لیے تب جائیں گے جب اسلام ہمیں اجازت دے گا تو پہلے آپ کسی عالم سے پوچھو اگر اسلام علاو کرے گا تو میں جاؤں گے اپنے باپ کی اور اگر نہیں تو ہم نہیں جائیں گے میں کہتا ہوں ضرور چاہیں گے بیوی مانتی نہیں وہ کہتے پہلے اسلام سے اجازت مانگو میں نے کہا اسلام سے اجازت نہیں اسلام کا آرڈر ہے کہ تم جا کر خدمت کرو اس کی اجازت نہیں ہے علاو نہیں آرڈر ہے اور اس کو کہو کہ فورا جا کر ایسی خدمت کرو کہ اس کو سمیمہ آ جانا چاہیے کہ اسلام نے میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کیا اور اس کے بعد اس نے تیسرا سوال جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے ہمارا آج کا کشمیری آدمی وہ سوال نہیں کر پائے گا جو اس نے سوال کیا اس نے کہا میں نے ابھی بتایا اس کا باپ بلینر ہے اور وہ جب مرے گا تو اس کی ساری پرپٹی اس کو ملے گی ٹھیک ہے یہ یہ کہتی ہے کہ اگر اسلام مجھے اجازت دے گا تو میں پرپٹی لوں گی اور اگر نئی اجازت دے گا تو نہیں لیں گا اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پرپٹی لے سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے کاشر پرس آئیے سوال اس نے کیا کہا تھا میں میں نے بس پھلا رٹو پوتس کرو تو یہ کشمیری ذہن ہے صحیح ہے بہت اچھا مجھے یاد ہے کہ بہت بڑا سمینیار ہونے والا تھا انٹرنیسل سمینیار اس سمینیار میں اسی طرح کا ٹاپک تھا تو میں نے یہ واقعہ سنا ہے وہاں اور واقعہ سنا کر کے کہا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو وہاں سمینیار میں فیصلہ ہوا اور فیصلہ کیا ہوا کہ اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اگر باپ مسلم نہ ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو باپ کی پرپٹی اس بیٹی مسلمان کو نہیں ملے گی اور اگر باپ مسلمان ہو اور بیٹا خدا نہ خواستہ اسلام سے باہر نکل جائے تو باپ کی پرپٹی اس کو نہیں ملے گی یعنی پرپٹی کٹ جاتی ہے اگر مذہب الگ الگ ہو گیا لیکن اگر کسی جگہ کا قانون اسلام تو نہیں کسی جگہ کا ملکی قانون یہ کہتا ہے ہمارے قانون کے حساب یہ پرپٹی آپ کی ہے اور وہ مسلمان اگر وہاں پرپٹی لے لے گا تو اس کے لئے جائز ہو جائے گی یہ فیصلہ لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو تم دونوں میاں بیوی اس کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خوش ہو جانا چاہیے اور وہاں سے جب تم سے وہ پوچھے گیا تم کیوں اسی میچ کی خدمت کر رہے ہو تو تم کہنا ہمارا اسلام ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ آپ کی ایسی خدمت کریں اور جب اس کے ذہن میں اسلام آ جائے گا تو تم اسے کہنا ایک مرتبہ تم مان لو اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اس کا نام ہے گارڈ اللہ اور ساتھ میں اتنا تم مان لو اس گارڈ نے دن بعد اس نے کہا کہہ لگے یہ دو باتیں اس نے مان لی میں نے کہا بس اس کو کلمہ پڑھاؤ اور جب کلمہ وہ پڑھ لے گا تو ساری پرپرٹی پر تم کو ملے گا تو جناب وہ مر بھی گیا اور وہ ساری پرپرٹی اس کو مل گیا تو آنان پھانان وہ کہاں پہنس گیا اب مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا اب سنانا ہے اصلی واقعہ یہ لیڈی اپنے تین سال کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے روزانہ پچاس کلومیٹر گاڑ درائیو کر کے لے جاتی ہے اور ایک آدمی کے پاس پندرہ میٹر قرآن پڑھاتی پھر واپس لاتی کیونکہ جس شہر میں ہیں اس شہر میں کوئی قرآن پڑھا جاتی ہے شاید وہ دو ہی مسلمان ہیں وہاں میان بی بی تو دوسرے شہر میں کوئی اس ملک کا کوئی آدمی ہے وہاں نماز پڑھانے کے لیے تو یہ لیڈی گاڑ درائیو کر کے پچاس کلومیٹر لے جاتی ہے بچے کو پندرہ میٹر وہاں قرآن پڑھاتی پھر واپس لاتی ہے وہ لیڈی یہاں کشمیر آئی اور وہ بچہ مجھے دکھایا تو کہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سے اچھا یہ بچہ بنے تو دنیا میں یہ اعتبار سے ہوتا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے اسلام یہ اعتبار سے ہے پھر اس نے عجیب بات ایک دفعہ کہی کہلے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ پورے پرتغال کے لیے یہ بچہ میسنجر بن جائے یہ ہے خواب وآخر دعبان الحمدللہ